اللہ کی نام سے جو برا مہربان اور نهایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا استاذ اور طالب علم کے فرائض نئی تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارے بیتوں کے لیے محنت جہدو جد اور کامیابی و کمرانی کا سال ہو بے شک اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس برخصوصی توجہ دی ہے علم دلوں کی زندگی اور انکہوں کا نور ہے کیونکہ علم کی ذریعے صاحب علم دنیا و آخرت میں بلند درجات اور نیک اور منتخب لوگوں کا مقام حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے صلح رہنی کی جاتی ہے حلال و حرام کی بہشان ہوتی ہے اللہ کریم اس کے ذریعے لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے اور انہیں کی کاموں میں رہنمہ اور بیشوہ بنا دیتا ہے جن کی نقوچ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور ان کی افعال کی بیروی کی جاتی ہے ارشاد خدافند یہ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں قرآن حکیم کی سب سے بہلے نازل ہونے والی صورت کی ابتدائی آیات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام نے کس قدر علم کو اہمیت دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے ارشاد باری تعالی ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ اور برہ اپنے رب کے نام سے جس نے بیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لطہرے سے بیدا کیا تو بڑھتا رہا ترارب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا سب سے بہلے جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہوئے وہ بڑھنے کا حکم ہے جو کہ حصول علم کا بہلا دروازہ ہے اس کے بعد قلم کی طرف اشارے کا ذکرہ آتا ہے جو علم کو مدون اور نقل کرنے کا ذریعہ ہے ان آیات میں تمام لوگوں کو علم کی فضیلت بیان کرنے اور اس کے حصول کی ترغیب دینے بر متنبیح کیا گیا ہے علم اور اہل علم کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے اگر علم اور اہل علم نہ ہوتے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں علم ایک نور ہے جو صاحب علم بر چیزوں کی حقائق واضح کرتا ہے علماء لوگوں کے لئے اسمان میں ستاروں کی معنند ہے جن سے راہ نمائی حاصل کی جاتی ہے ارشاد خداوندی ہے اور کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہوں کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتار گیا ہے وہ حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندہا ہوں نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اقلمند ہوں گویا کہ اللہ کریم نے اس آیت میں لوگوں کو دو قسموں میں سکسین کر دیا ہے ایک عالم اور دوسرا بہرہ اور علم کو بہری بن کے مقابل قرار دیا ہے اور یہاں نور سے مراد علم و معرفت کا نور ہے انکہو کا نور نہیں ارشاد خداوندی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فُصُدُورُ اور بات یہ ہے کہ صرف انکہی ہی اندہی نہیں ہوتے بلکہ وہ دل اندہے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اسی لئے قرآن کریم نے علم کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے اور اسے سلطان یعنی برہان و حجت سے تعبیر کیا ہے ارشاد خدافندی ہے اور جو بغیر کسی سند کی جو ان کی باس آئی ہے اللہ کی آیتوں میں جہگ رتی ہیں اللہ کی نزدیک اور مؤمنوں کی نزدیک یہ بہت بڑی ناراض کی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے مقام اور حصول علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے آب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستہ برشلتا ہے تو اللہ کریم اسے جنت کے رستوں میں سے ایک راستہ برشلاتا ہے اور بیشک طالب علم کی رضا جوئی کیلئے فرشتے اپنے بربشاتے ہیں اور اسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور بانی کی مچھلیان بھی اس عالم کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور بیشک عالم کی عابد برعیسی فضیلت ہے جیسے چھاند کی تمام ستاروں بر اور بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو درہم یا دینار کا وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بناتی ہیں سو جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کر لیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو ذر اگر تم صف اوٹ کر قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کر لو تو وہ تمہاری لیے سو رکعات برنے سے بہتر ہے اور اگر تم صف اوٹ کر علم کا ایک باب سبق بر لو خواہ اسبر عمل ہو یا نہ ہو تو وہ ایک ہزار رکعات برنے سے بہتر ہے امام علی کرم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے علم تیرے حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے علم حاکم ہے اور مال محکوم مال خرش کرنے سے کم ہو جاتا ہے جبکہ علم خرش کرنے سے بڑھتا ہے علم کی آلہ اخلاق اور عمدہ آداب ہیں جن سے استاذ اور طالب علم کا متصف ہونا ضروری ہے امہ اہم اخلاق و عداب درج زیل ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اخلاص استاذ اور طالب علم برفرض ہے کہ وہ علم سے اللہ کی رضا حاصل کریں ریاکاری اور چہرت سے بچیں علم کے اندر ایک بشیدہ خواہش ہوتی ہے اگر وہ آدمی کے دل میں متمکن ہو جائے تو اس آدمی برچہرت کی محبت اور سیادت حاصل کرنے کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور یہ چیز اس کے طرز عمل بر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھنے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے جاہلوں سے بحث کرنے علماء برفر کرنے اور لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے علم کو طلب کیا تو اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا دوسرا عدب آجزی و انکسار ہے امام مالک نے حارون رشید کی طرف خط لکھا کے جب تم کوئی علم سکھو تو تم بر وہ علم اس کی سنجیدگی و وقار اس کا اثر اور علم دکھائی دینا چاہئے اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائے علم سکھو اور اس کے لیے سنجیدگی و وقار بھی سکھو علم نہ تو تکبر کے ساتھ باقی رہتا ہے اور نہ ہی گناہ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے بلکہ علم تو طلب کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور تقوی کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے ارشاد خدا بندی ہے وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی سے درو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیم ہر چیز کو خوب جننے والا ہے اور صلف صالحین نے کہا ہے کہ جس نے اپنے علم برعمل کیا اللہ تعالی اسے ایسی چیزوں کا علم بھی عطا کرتا ہے جن کا اسے علم نہ ہوتا علم ربانی اور علم لدنی کے لئے عمل شرط ہے اللہ تعالی نے سورت کافی میں ایک نیک بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو بایا جسے ہم نے اپنے باز کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے باز سے خاص علم سکھا رکھا تھا دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہم اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور سیدنا یحیاء علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا یحیاء خُزِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيَّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَا اور اے یحیاء میری کتاب کو مضبوطی سے تو حاملے اور ہم نے اسے لرکبنسی دنائے عطا فرما دی اور اب نے بعض سے شفقت اور باقیزگی بھی اور برہیزگار شخص تھا اور حق سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کی زبانی ارشاد فرمایا اور ان سب نے کہا اے اللہ تری ذات باقی ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے علم کی عدب میں سے ایک عدب سنجیدگی ووقار سے متصف ہونا ہے کیونکہ علم کی اپنی ایک آب و تاب اور حیبت و جلال ہے اور اس سنجیدگی اور وقار کی علامت خوبصورت لباس صفائی خوشبو وغیروں کا احتمام کرنا اور بے فائدہ مجلسوں سے دور رہنا ہے آب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اچھی راہنمائی اچھی خاموشی اور میاں ناروی نبوت کے بچیس اجزاء میں سے ایک جزہ ہے سائل کیلئے علم اسے ہی ہے جیسے مریض کے لئے دکٹر علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ سائل کے ساتھ شفقت و نرمی کے ساتھ بیش آئے راہ ہدایت کی طرف اس کی راہ نمائے کرے اور سیدھی راہ اس کے ساتھ واضح کرے معاوی اپن حکم بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز برہا رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی میں نے کہا اللہ تم بررہم کرے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے مجھے دکھا میں نے کہا تمہاری ماں تمہاری روئے تم میرے طرف کیوں دیکھ رہے ہو تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں برمارنے شروع کر دیئے سو جب میں نے انہیں دکھا کہ وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنے نماز مکمل کی میری ماں باب آپ بر قربان ہوں میں نے آپ سے بہلے اور آپ کے بعد آپ سے اچھا کوئی معلم نہیں دکھا اللہ کے قسم نہ آپ نے مجھے جھرکا نہ مجھے مارا اور نہ ہی مجھے سب پوشت کیا اسی طرح کچھ اسے امور ہیں جن سے طالب علم کا متصف ہونا ضروری ہے ان میں سے اہم امور درج زیل ہیں علم حاصل کرنے کا خواہش مند رہنا اور بغیر کسی تحقیت اور اکتاہت کے اس کی بابندی کرنا طالب علم اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرے کہا گیا ہے کہ علم آپ کو اپنا کچھ حصہ اس وقت دے گا جب تم اپنے ساری ذات اس کے سبرد کر دوں گے جب امام شافی رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ علم کے لیے آپ کی رغبت کیسی ہے آپ نے فرمایا جب میں اسی بات سنتا ہوں جو میں نے بحلے نہیں سننی ہوتی تو میری جسم کے تمام آزاد چاہتے ہیں کہ کاش ان کو قوتی سماعت نصیب ہوتی اور اس کو سن کر لطف اندوز ہوتے جیسے حقیقی کان اس کو سن کر لطف اندوز ہوئے ہیں آپ سے بوچھا گیا علم کے لیے آپ کی خواہش کیسی ہے آپ نے فرمایا علم کے بارے میں میری خواہش اس مال جمع کرنے والے بخیل شخص کے طرح ہے جسے مال میں انتہائی لذت محسوس ہوتی ہے آپ سے کہا گیا علم کے لیے آپ کی طلب کیسی ہے آپ نے فرمایا علم کے بارے میں میری طلب اپنے اکلوتی پیٹی کوک ہونے والی عورت کی طرح ہے استاذ کی عزت و توقیر طالب علم کو اپنے استاذ کے سمنے کسی قول و فعل کی جسارت نہیں کرنے چاہے امام شاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیبت و جلال کی وجہ سے ان کے سمنے بڑے احیستہ سے ورقہ گردانی کیا کرتا تھا تاکہ آپ اس کی آواز نہ سن لیں اور ربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے امام شاہد رحمہ اللہ کے روب جلال کی وجہ سے کبھی بھی اس وقت بانی بینے کی جسارت نہیں کی جس وقت وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے آج ہمیں اپنی دنیا و ترقی کے لیے تمام علوم حاصل کرنے کی بھی اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اب ہمارے باز فارغ وقت نہیں ہے کیونکہ نئی اور انوکھی علمی تحقیق بیش کرنا وقت کے ضرورت ہے تاکہ ہم کاروان کے مل سکیں یا ہم کاروان سے بیچھیں رہ جانے کا ادراک کر سکیں ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ جدت بسند سبقت لے جانے اور اعلی مقاصد کے حصول کے جذبے سے لبریز ہو یا کم اس کم ہمارے اندر امت کو اپنے ان عظیم آباء و اجداد کے زمانی تک واپس لے جانے کی خواہش ہونے چاہے جنہوں نے علم کی طلب کے لیے سفر کیا اور اس کے حصول میں تک ودو کی یہاں تک کہ انہیں نے علوم میں اول مقام حاصل ہو گیا اور وہ ان تمام علوم و فنوں کے سرخیل کہلائے جو ان کے بعد تمام لوگوں اور تحذیبوں کے لیے روش منار اور ایک صاف منبع تہا اس بارے میں ہمارا چار یہ ہونا چاہئے ہم بھی اپنی بحلی لوگوں کی طرح تعمیر و ترقی کریں گے اور انجیس سے کام کریں گے ایک عالم اور طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آلہ اخلاق سے متصف ہو اور ان کا فعل ان کے قول کے موافق ہو تاکہ معاشرے میں اس کے تأثیر ہو جب کسی قوم میں علم عمل اور اخلاق جمع ہو جائیں تو وہ قوم دوسری قوموں میں عزت و عفت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے یہاں علم اور اخلاق ہوگا وہاں ترقی اور عروج ہوگا برادرانی اسلام اسلام نے مختلف علوم و فنون کے مہر علماء اور علم کو بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے نفع بخش علم ان تمام علوم کو شامل ہے جو لوگوں کے دینی و دنیا و معاملات میں نفع کا باعث بنتے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اللہ سے اس کے وحی بندے درتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو اکوینی علوم کے بارے میں گفتگو کے ضمن میں مذکور ہے ارشاد خدافا دی ہے و غرابی وسود و من الناس والدواب والانعام مختلف علوانو کذالک انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور اور کہ آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالی نے اسمان سے بانی اتارا بھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے باہل نکالے اور بہاروں کے مختلف اسے ہیں سفید اور سرخ کے ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ اور اسے تر آدمیوں اور جنوروں اور چوبائیوں میں بھی واضح اسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے اس کے وحی بندے درتے ہیں جو علم رکھتے ہیں فاقی اللہ تعالی زبردست برا بخشنی فالا ہے دوسری جگہ ارشاد خدا فندی ہے انہ فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنہار لآیات اللولی الالباب اللذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتذکرون فی خلق السماوات والارد اور اسمانوں اور زمین کے بدائش میں اور رات دن کے حیر بہیر میں یقیناً اقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کہہ رہے اور بیٹھے اور اپنے کروتوں بڑھ لیتے ہوئے کرتے ہیں اور اسمانوں اور زمین کی بدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اسی طرح نافع بخش علم سے مراد وہ تمام شرع و عرب علوم یا میڈیکل فارمسی طبیعیات کیمیا فلقی انجینئرنگ یا اتمی طبانائی جیسے تمام علوم مفنون ہیں جو لوگوں کے لئے ان کی دنیا و آخرت میں نفع کا باعث بنتے ہیں علم ایک منفرد اور تجدیدی ذہن کے حامل قومی شخصیت کی بنیاد ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور بس اگر تم نہیں جنتے تو اہل علم سے دریافت کر لو ذکر کا لفظ ایک متعین علم محدود نہیں ہے بلکہ عام ہے جو تمام نفع بخش علوم کو شامل ہے بے شک ہمیں اپنے دنیا و تعمیر و ترقی کا باعث بننے والے تمام علوم کی اتنی ہی شدید ضرورت ہے جتنی آخرت کی اصلاح و بہتری کا باعث بننے والے علوم کی ضرورت ہے اس لئے دوری حاضر میں علماء کی ذمہ داری اور وقت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بیش کہے گئے غلط تصور کی اصلاح کے ساتھ غلط مفاہیم کو بھی درست کریں اور صحیح اسلامی فکر کو عام کرنے کے لئے تقودوں کریں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان انصاف وسند لوگوں میں سے بنائے اور جس چیز سے ہم لا علم ہیں ہمیں اس کا علم عطا فرمائے اور جو ہم بہول گئے وہ ہمیں یاد دلائے اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرمائے ایمین ایمین